پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات کا آج فائنل راؤنڈ ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی قسط کے لیے سلاف لیول معاہدہ متوقع ہے مذاکرات کے آخری روز میمورینڈرم آف اکنومک این فنانشل پالیسیز کے مساویدے کو حتمی شکل دی جائے گی آئی ایم ایف ایجیکٹیو بورڈ اپریل میں ایک ارب دس کروڈ ڈالر کی آخری قسط کی منظوری دے گا سوین نوردن کی گیس کی قیمت میں ایک سو سنتالیس فیصد تک اضافے کی درخوا دی سوین نوردن کی گیس کی قیمت میں دو ہسار چھسسو چھالیس اشاریہ ایک آٹھ روپے فی ایم ایم بیٹیو اضافے کی تجویز نئی اوث گیس کیم چار ہسار چھسو چھالیس اشاریہ آٹھ نو روپے مقرر کرنے کا مطالبہ سی نوردن گیس کمپنی کا ایک سو نواسی عرب اٹھارہ کروڑ روپے ریونیو شارٹ فال کا تخمینہ اوگرہ درخواست پر پچیس مارچ کو لاہور ستائیس مارچ کو پشاور میں سمات کرے گا شمالی وزیرستان میں شہید فوجی افسران جوانوں کی نماز جنازہ ادا فوجی عزاس کے ساتھ سپورت خاک شہید لیفٹرن کرنل کاشی فاری اور شہید کیپٹن محمد احمد بدر کی چکلالا گیریزن میں نماز جنازہ ادا کی گئی صدر مملکت آسیف علی زرداری آرمی چیف جنرل آسیم منیر چیئرمیل جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹری ساہید شمشات کی شرکت وزیر خارجہ وزیر داخلہ فوجی اور سیول افسران شہدہ کے عزیز و اقارب بھی شریک ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق صدر مملکت اور آرمی چیف نے شہدہ کے لوحکین کو گلے لگا کر دلاسہ دیا اور تازیت کی سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کی پدائی فیرس جاری اسلامباد کی دو نشستوں پر چار امیدوار میدان میں آگئے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر عساق ڈار اور انسر ایڈوکیٹ آمنس سامنے بلوچستان کی گیارہ نشستوں پر ارتیس امیدواروں نے کاغسات جمع کرائے نظر سانی فیرس چھبیس مارچ کو جاری ہوگی پولنگ دو اپریل کو شیڈیول پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج دوپہر دو بجے ہوگا سپیکر ملک محمد احمد خان صدارت کریں گے اجلاس میں بجٹ کی منظوری لی جائے گی صبحی وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاور رحمان بجٹ پیش کریں گے موسیقی